اے شہر شاہر مدینہ صلات و اسلام زینتِ عرشِ معلہ ہر صلات و اسلام اے شہر شاہر مدینہ صلات و اسلام زیان ہائیں کچھ ایسی عرش پر آئیں اے شہر شاہر مدینہ صلات و اسلام حضور خرشید کیا چمکتے چراہموں اپنا دیکھتے تھے زینتِ عرشِ معلہ ہر صلات و اسلام زینتِ عرشِ معلہ ہر صلات و اسلام اے شہر شاہر مدینہ صلات و اسلام بُتشکن آیا یہ کہہ کر سر کے پل پت گر پڑے بُتشکن آیا یہ کہہ کر سر کے پل پت گر پڑے اور جھوم کر کر کرتا تھا کعبہ صلات و اسلام کعبہ بھی جھوم نیت کرتا ہوں مو میرا کعبے کی طرف کون سا کعبہ یہ وہی کعبہ ہے حضور قیامت پر جھوم رہا ہے سبحان اللہ اب ترا نیت کرتا ہوں اب ترا نیت کرتا ہوں تو ترا ذوق لینا اب نیت کرو تو آپ ذوق لینا اور ان لوگوں سے کہتا ہوں پتہ نہیں وہ کیا لے سادھی سادھی بات کرتا ہوں سیدھی بات کرتا ہوں ہم تو جب نیت کریں گے تو ذوق لیں گے کعبہ کی طرف کون سا کعبہ ہا 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 وہی کعبہ حضور کے دادا حضرت عطل مقلی فرماتے ہیں کہ میں مطاب میں تھا کہ حضور کی ولادت کی اطلاع ملی تو میں نے دیکھا کعبہ جو ہے وہ جھوم رہا ہے اور کعبہ فسی عاربی میں کہہ رہا ہے آ گیا مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا کعبہ بھی جھوم رہا ہے خوشیاں منا رہا ہے میرے سنی بھائیو اب نماز پڑھو نا ذوق لینا مو میرا جھوم کر کرتا تھا کعبہ الصلاة والسلام شہد شاہ مدینہ صلاة والسلام یہ کتاب میں نے مانگی کتاب میں نے مانگی یہ کیا نام ہے سبحان اللہ بہارِ عقیدتِ سلام امام احمد الظاہ میں نے کہا حضرت دیجئے انہوں نے دے دیا اب اس کے دینے سے میں مالک نہیں ہوا میں بس دیکھنے کا خیار ہے پڑھنے کا خیار ہے بس پھر وہ مجھ سے مانگ سکتے ہیں مجھے آریتن دی ہے ہاں اگر یہ کہیں میں نے ہبا کر دی یہ اگر کہہ دیں کہ میں نے آپ کو ہبا کر دی تو اب یہ میری ملکے دو گئے ہبا سے ملکے تام ہوتی ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سجدہ فرمایا اور عرض کی ربی حبلی امتی کیا مطلب ہوا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دی سبحان اللہ اور آپ سے فرمایا گیا دی حق تو ہم ہبا ہو چکے ہیں حضور کے حضور ہماری جان و مال کے مالک ہیں اب ہمارا اختیار کچھ نہیں ہم لکے ہوئے ہیں اپنا حسدی پر اجارہ کچھ نہیں سب انیتا ہے ہمارا کچھ نہیں حضور نے ہمیں خریر لیا ہے ہم ہبا ہو چکے ہیں ربی قبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے اور حق نے فرمایا کہ بخشا صلاة و السلام حق نے فرمایا کہ بخشا صلاة و السلام زینتِ ارشِ معلہ زینتِ ارشِ معلہ آ صلاة و السلام میں شہن شاہِ مدینہ آ صلاة و السلام جب فرشتِ قبل میں جلوہ دکھائے اپنا بڑا پیارا شیئر ہے بہت ہی پیارا شیئر ہے بہت ہی پیارا شیئر ہے بے قبر میں پہنچیں گے نا تو جلوہ پہلے ہے سوال بات میں اللہ اللہ سبحان اللہ یہ یہ نا جلوہ پہلے ہے سوال بات میں نا پہلے جلوہ دکھائیں گے پھر پوچھیں گے ماں کون تا تک پہلوں بھی حضرت عجل پہلے کہ حضرت جلوہ ہے پھر سوال ہے اے کاش ہماری محبت اس حد تک جائے ایسی عظیم محبت ہو جائے ہماری کہ جب ہم قبر میں پہنچیں اور وہاں جلوہ دکھائیں اور سوال آئی پوچھا ہی نہ ہو جب پرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا تو ہو زمان پر پیارے آتا صلاة و السلام ہو زمان پر پیارے آتا صلاة و السلام دنیا میں کوئی حساب کتاب ہو سوال ہو بندہ جواب دے دے تو شاباش رہا اچھی بات لیکن سوال سے پہلے ہی جواب دے دے پہلے وہاں ہوئی اتنا ہشیار ہے انام بھی ملتا ابھی سوال کیا نہیں جواب دے دیا اللہ کہہ رہا ہے پھر انام انام پھر وہ قبر میں لہرائیں گے تاہشر چشم نور کے جلبہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اے شغل شاہِ مدینہ کا صلاة و السلام اور میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا کا صلاة و السلام میرا لاشا بھی کہے گا کا صلاة و السلام میں شہر شاہِ مدینہ کا صلاة و السلام اے شہر شاہِ مدینہ موسیقا 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 موسیقا